سریز میں آج ہم ڈسکس کریں گے کولی اسٹیٹو ٹوما یہ کولی اسٹیٹو ٹوما جو ہے اس میں کیا ہوگا کی نام میں کیسا لگ رہا ہے کولی اسٹیٹو ٹوما اور ٹیومار لیکن بلکل ایسا نہیں ہے یہاں پہ نہ تو کولیسٹرول پوزیشن ہے نہ تو ٹیومار ہے یہ ہوتا گیا ہے تو اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ جو میڈی لیئر جو ہمارا ہے اس میں الگ الگ جگہ پہ الگ الگ طریقے کے اپیتیلیم پائے جاتے ہیں جیسے زیلیٹڈ گولیم اپنار اپیتیلیم جو ہے وہ انٹرین فیریر پارٹ ہے اس میں پائے جاتا ہے کیو بیویدل اپیتیلیم جو ہے وہ مڈل پارٹ میں اور پیومنٹ لائی اپیتیلیم جو ہے وہ اٹھیک ریجن میں پائے جاتا ہے لیکن جب یہ کریٹرنائیسنگ اس کو سپیتھالیم سے ریپلیس ہو جائے تو وہاں پہ اس کو کہتے ہیں کولی اسٹیٹو ٹوما اس میں کولیسٹریٹ ٹوپا کو ادھر ورم میکنس کریں تویسکین ہینے رونگ پلیس جو ہی رونگ پلیس میں آ جائے تو اس کو کولیسٹریٹ ٹوپا کہتے ہیں جو کولیسٹریٹ ٹوپا ہوئے یہ میزو نومر ہے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میں ندو وعی کی کولیسٹرول بھی نہیں ہے اور رونگ ٹوپا کہتے ہیں تو یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ اس میں دو پارٹ رہتے ہیں ایک تو مٹرکس رہے گا ٹھیک ہے اور ایک رہے گا جنٹرل وائٹ ماس جس میں کی کریٹین ڈیبریس رہے گا تو میٹرکس اور سنٹرل فائل ماس میٹرکس میں کیا رہے گا کریٹنائزنگ اسکویمس اپیثیلیم اور ایک رہے گا کریٹین ڈیبریس اس کے بعد اسی لئے اس کو کیا نام دیا گیا ہے اپی ڈرمی اپی ڈرموسیس اور کریٹوما اب اس کے اوریجن کہاں سے ہوتے ہیں تو یہ ویریس ویوز دیکھیں دو کنجنائٹل سیل ریسٹ پریزنس اپ کنجنائٹل سیل ریسٹ یا ٹیمپیرک میمبرین انویجینیشن اپ ٹیمپیرک میمبرین فروم دو ایٹیک اور پوسٹیرو سپیری پارٹ او دو پاسٹینسہ اندہ فرم اوپ ریٹریکشن پوکٹ جو ریٹریکشن پوکٹ بن جاتا ہے نا پاسٹینسہ میں اس کی وجہ سے بھی یہ سب اس کے ایک اوریجن ہو سکتے ہیں مہا سے پیسل سل ہائپرپلاسیا ہو گیا اپیثیلیم انویجن ہو گیا میٹا پلاسیا ہو گیا یہ سب چیزیں اس کے اوریجن کی باتیں ہو گئے دن اس کے بات آتا ہے کنجنائٹل اس کے کلاسیفیکیشن تو کنجنائٹل ایک وائیڈ اور پرائیمری اور ایک وائیڈ سیکنڈری کنجنائٹل جو ہے وہ ایمبرینیک اپی ڈرمال سیل جو ہے وہ ریس کرے گی میڈی لیئر کلیپ اور ٹیمپوریل بون کے اوپر تو یہ کنجنائٹل کازس کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کیا رہے گا کہ میڈی لیئر جو کنجنائٹل کولیسٹریٹرومہ میں وائیڈ ماس پریزنٹ رہے گا کہاں پہ بیہائنڈ اینٹیک ٹیمپینک میمبرین کیو ٹیمپینک میمبرین کی پیچھے ایک وائیڈ ماس پریزنٹ رہے گا اور اس کے وجہ سے کنڈکٹیو ہیرنگ لوز ہو گا یہ سب اس کے کازس لکے ہوئے اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ کنجنائٹل کولیسٹریٹرومہ جو ہے وہ تین ایمپورٹنٹ سائٹس میں ہوتا ہے میڈی لیئر ہو گیا پیٹرہ سپیکس ہو گیا اور سیری بیلو فنڈائن اینگل یہاں پہ یہ مینلی ہوتا ہے اور یہاں پہ کیا پروڈیوز کرتا ہے سیمٹیومیٹولوجی پروڈیوز کرتا ہے لوکیشن کے بیس پہ ایسا اور اس کے بعد یہاں پہ اس رپچن کر دیتا ہے یہ ٹیمپینک میمبرین کو ٹھیک ہے دین اس کے بعد آتا ہے پرائیمری ایکوائیڈ کولیسٹریٹرومہ جس میں کیا چاہے گا انویجنیشن اور پاس پلیسیڈا پرائیمری ایکوائیڈ اس کو پرائیمری ایکوائیڈ کیوں اٹس کال پرائیمری کیونکہ یہاں پہ دیر اس نو اسٹیو پریویس اٹریٹیس میڈیا کوئی بھی اٹریٹیس میڈیا کی سٹری نہیں ہے اور یہاں کوئی پہلے سے پری اگزیسٹنگ پرفوریشن بھی نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انویجنیشن ہو جاتا ہے پاس پلیسیڈا کا اور مطلب کی نیگٹیو پریسر جو ہے اٹی کریچن میں بنتا ہے اس کی وجہ سے ریٹریکشن پوکٹ جو ہے بننے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے کریٹین نیبریز ہوئے ہم نے دیکھا تھا کریٹین نیبریز بن جاتا ہے وہی ہے اب اس کے بعد آتا ہے بیسل سے رائی پل پلاسیا تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ پرائیمری کریشن ہوگا بیسل لیہر پاس پلیسیڈا پہ اور جس کی وجہ سے یہ کیوں ہوا کیونکہ سب کلینیکل چائلڈول انفیکشن کی وجہ سے پرفوریشن ہونے لگے گا بیسل لیہر پاس پلیسیڈا میں اور اس کیوماس میٹا پلاسیا تو اس میں کیا جائے گا نورمل پیومین اپیتھیلیم اپیٹی کریچن جو ہے وہ میٹا پلاسیا میں چلے جائے گی کریٹرنائزنگ اس کیوماس اپیتھیلیم بننے لگے گا ہے نا اس میں اس طریقے کی چینجز آئیں گے دینے اس کے بعد آتا ہے سیکنڈی ایک وائٹ کولیسٹوٹرما جس میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ مائیگریشن ہونے لگے گا اس کیوماس اپیتھیلیم کا ٹھیک ہے اور کیا ہوگا میٹا پلاسیا ہونے لگے گا اب یہاں پہ اس ڈائیگرام سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کیمیٹک اسٹرکچر کولیسٹوٹرما جس میں کیا یہاں پہ بون دیکھائی ہے اس کے بعد یہ میٹریکس ریچن ہو گیا جس میں کیسٹیپائیٹ اسکیوماس اپیتھیلیم اور کریٹین ماز بن جاتا ہے پھر ڈیبریس یہ ساں ہم نے دیکھا تھا دین اس کے بعد ریٹریکشن پوکٹ کے سرکے سے فوم ہو رہا ہے یہ بیسل سیل میں ہائپرپلاسیا ہو رہا ہے اور اپیتھیلیل انویزن ہونے لگتا ہے تو پوستیر و سپیریر پرفوریشن کی وجہ سے اب یہاں پہ یہ جو ہم اس کی ہی پرائیمری سیکنڈری کولسٹوٹوما ہے اس کا کیسے بنا تو دیکھو یوشتیجین کیوب میں کیا ہو گیا آپسٹریکشن ہو گیا اس کی وجہ سے کیا بندہ ہے میڈیلیر میں پریشر بننے لگتا ہے نگٹیو پریشر جانرٹ ہوتا ہے میڈیلیر میں نگٹیو پریشر جانرٹ ہوتا ہے کیونکہ کیسٹیجین کیوب میں کیا ہو گیا آپسٹریکشن ہو گیا تو اٹک ریجن یا پسٹیو سپیریئر ریٹریکشن پوکیٹ بڑھنے لگتا ہے اس کی وجہ سے پھر پریشتوٹوما ہونے لگتا ہے پھر سب کلینیکل انفیکشن ہو گیا میڈیلیر کے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا میٹاپلاسیا ہو گیا میڈیلیر میکوسہ میں پرویفریشن ہونے لگتا ہے بیسل سل لیئر پہ تو اس کی وجہ سے پریمیری ہو گیا آپ سیکنڈری کی بات کرتے سیکنڈری میں ہوتا ہے بار بار ریپیٹیٹیڈ انفیکشن ہو گیا پرویفریشن کے ساتھ میٹاپلاسیاں ہونے لگتا میڈیلیر میں کو سکا تو سیکنڈری ہو گیا اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ایکوڈوٹریٹیس میڈیا ہو گیا پھر اس کی بعد مارجینل جس میں کی لیٹرال لارج سینٹرل مارجینل پرویفریشن ہوتا ہے میں بتا دیتا ہو یہ دیکھئے یہ سینٹرل پرویفریشن ہو گیا اور میڈیم سائج کا اور اس کے بعد یہاں پہ پرویفریشن پوستیور سپیریر مارجینل مارجین کا پرویفریشن یہ ہو گیا اس طرح یہاں پہ بتائیں گے اس کے بعد آتے ہیں اپن ایکس پانس ایکس پانس ایکس ایکس جس کی بجیسے بونز میں دیسٹرکشن ہوتا تو جسے میڈی لیر کلیپ میں انٹر ہوتا ہے کو لیسٹر او کیا کرتا آسپاس کی سکر جو ہے اس کو کیا کرے گا ان ویٹ کرنے لگے گا پھر وہاں سے یہ کرے گا آہ پھر بائدہ فاللو بائدہ مطلب کی جس میں ریس رجیس 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 کی وجہ سے بون کا دیسٹرکشن ہونے لگتا ہے انجائم سکر لے کی وجہ سے اور مطلب کی کو ریسٹرکٹر ماش ہو ہے اس میں ایسی پروپرٹی ہے کی بون کو ڈیسٹروی کر دیتا دیسٹرکشن کر دیتا ایس ایر سکر بون کی جو ڈیسٹرکشن کر لگتا ہے بون کو ڈیسٹرکشن کر دیتا ہے فیشل ناؤ کو ڈیمیج کر دیتا اور ازر کو امپلکیشن پر پروڈیوز کر بون ڈیسٹرکشن ہو گیا ٹھیک ساتھ میں کیا کر تا جیس کی کر ڈیسٹرکشن دیکھنے کو ملتی ہے اور بون ڈیسٹرکشن یہاں پہ ملی ہوتا نیکروسیس بائی پریشن مطلب کہ یہاں پہ آرلی آرلی تیوری میں کیا مانا جاتا تھا کہ بون کا ڈیسٹرکشن آتا نیکروسیس بھی آج کل accept نہیں کیا جاتی اب یہاں ہم اس کا ریوائز کر لیتے تو ہم نے پڑھا اس میں کیا ہے کی اس کی رونگ پلیس کرترنائزنگ اس کی مصی پیدیلی ماجاتا ہے ٹھیک میڈی لیار میں کرتین ڈیبریز بننے لگتے ہیں کرتوم بننا لگتا ہے اور میٹریکس رہتا اس کا پھر اوریجن کا سے ہوا تو گنج ہو گیا انویج 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 ممبرین ہو گیا جس میں ریٹریکشن پوکیٹ ہونے لگتا ہے یہ ڈیگرام ہم دیکھ چکے کی بیسل سے ریپر بیسل ریٹریکشن پوکیٹ کیس طریقے سے بن رہا پھر اپی تیلیم کا انویج ہو سکتا ہے میٹا پلیس ہونے لگے اور اس کے کنج ہو گیا اس کے بعد primary required جس مکی invagination of pass placida بیسل لیسل hiper بیسل 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 پھر second required ہو گیا اس کے مرے دیکھ دیکھ بیسل 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 بعد primary required cholestatoma ہو گیا یہ clinical infection کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے metablasia proliferation of pressel cell layer secondary کی بیسل میٹا پلاس میٹیل میں خوضہ اور epithelial migration مطلب کی پرپوریشن کی وجہ سے large central پرپوریشن اور marginal پرپوریشن